موسیقی اہلِ اسلام سنتِ ابراہیمی کے فریضے کو سرانجام دینے میں مصروف ہمیں دکھائے دے رہے ہیں وہ ایسے کہ ہر کوئی اپنی پسند کا دمبا بکرا کجلا لیلا چھترہ اوٹ گائے اور بیل کی خریداریں میں ہمیں پاکستان کی مختلف جتنی بھی مویشی منڈیاں ہیں وہاں پر نظر آ رہا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف لاہور کی منڈی ہی مہنگی نہیں ہے کراچی کی منڈی ہو پشاور کی منڈی ہو فیصلہ باد کی ہو سیالکوڑ یا پھر مولتان ہر جگہ ریٹ بہت زیادہ آسمان سے باتیں کھرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں ایسے میں منڈیوں کی انتظامات کیسے ہیں اور بیوپاری کس حد تک مو مانگی قیمت وصول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں خریدار اپنی جے بے کس حد تک گرم کر کے لائے ہیں اس سب کا آج آہاتہ ہم اور آپ مل کر کریں گے میں آپ کو لے کر آگئی ہوں شاپور کانجرا منڈی جو کہ لاہور کی بڑی ہی بہترین بڑی ہی پاپیلر منڈی ہے اس کا وزٹ آپ اور ہم سب مل کر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک جائزہ ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ پاکستانی کس طرح سے عید قربان کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دی رہے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسلمان عید قربان کا تہوار ایک مذہبی فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں عید سے قبل مویشی منڈیوں کا قیام خوبصورت آری بھرکم اور مہنگے جانوروں کی آمد اور ان کو دیکھنے کے لیے منڈیوں میں رش لوگوں کے جوش و خروش کا اظہار ہے پاکستان میں بڑی عید کی معیشت کا حجم چار سو ارب روپے سے زائد ہے ملک میں ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ جانور زباہ کیے جاتے ہیں جن میں گائے بیلوں کی تعداد 35 لاکھ سے متجاوز اور بکرے 60 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اونٹ، دمبے اور چھترے اس کے علاوہ ہیں عید قربان ملک بھر میں ہزاروں افراد کے لیے وقتی روزگار کی فراہمی کا بھی سبب بنتی ہے اس دوران چوری، بغدے تیار کرنے والے لوہار، موسمی کسائی اور کھالوں کے خریدار خوب پیسے کماتے ہیں جبکہ جانوروں کے بیوپار سے لے کر چمڑے کی سنت سے وابستہ کاروباری افراد تک سب ہی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں عید قربان کے حوالے سے ایک جازے ریپورٹ آپ نے دیکھی اب آپ کو شاہپور کانچرا منڈی کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہاں پر موجود جو بیوپاری ہیں وہ کتنے مہنگے داموں اپنے جانوروں کو فروخت کر رہے ہیں اور یہاں پر آنے والے لوگ بھاو تاو میں کس حد تک مصروف ہیں بچے بوڑھے سبھی یہاں پر جوک در جوک اپنی پسند کا جانور رلنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے تو ہم بات کریں گے لیکن میرے پیشے بڑے ہی پیارے بڑے خوبصورت بیل مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے آج کتنے پٹھے گھائے کتنے پٹھے گھائے آج نو کومنٹس آگے چلتے ہیں آگے والے سے پوچھتے ہیں اس نے جگالی کی یا نہیں کی اسلام علیکم کیسا رہا آج کا دن نائے جی نائے وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ایک اور بہل ہے اس کے پاس چلتے ہیں اسے پوچھتے ہیں اس کا دن آج کیسا رہا بارش بارش ہوئی ہے آئے کتا خوبصورت بیل ہے ہیلو نائے جی نائے جانور ہم سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے لیکن جانوروں کو خریداری کے لیے آئے ہوئے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں کیا قیمت ہے اس جانور کی پندرہ لاکرپ ہے پندرہ لاکرپ ہے نسل کونسی ہے یہ یہ نسل ہے برامن کونسی ہے بکرا مطرح آج شاہ اور یہ کافی بڑا بیل ہے کونسی ہے دینے کے دوندہ ہوتا ہے چوکا ہوتا ہے چوکا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں پندرہ لاکرہ قیمت ہے تنی زیادہ کیوں جیادہ اس کی پلائی میں بچھے چار چار پانچ پچ لیاکرپ ہے لیتے سال میں سے اس کو پالا تھا تو اس کو کھلانا پلانا اس کی خدمت یہ بھی تکاوسیا ہے دیسی کھرا خلاتاں یہ دو دی پیتا آیا چندے ہوگے اس کو دیسی کھرا خلاتاں دیسی کھرا خلاتاں کم سے کم بھی اگم رقم میں آپ نے بیچا تو کتنی میں اس کو بیچ تیں گے میں میں بارہ لاکرپ کا بیچوں گا بارہ لاکرپ ہے آپ کی آخری پرائز ہے اور مجھے پر وزن کتنا ہے اس کا وزن اس کا پچی من ہوئے گا پچیس پچیس من کا یہ وزنی بیل ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی رینج ہے وہ ذرا تھوڑی کم ہے بارہ لاکھ کہہ رہے ہیں بھائی اگر بیچہ میں تو بارہ لاکھ رہے ہیں وہی میں نے کہا کہ بارہ آپ کہہ رہے ہیں کم سے کم اس کا پانچ یا چھے لگا لے پانچ یا چھے لگا لے گے پانچ یا چھے لگا لے گے بہرحال آپ نے اپنی جو جے بینا اسے تھوڑا تگڑا کر کے آنے ہیں تگڑا کر کے آئیں گے تو ہی آپ کو یہ اتنا بڑا بیل جو ہے وہ دستیاب ہوگا آپ ایزیلی اسے خرید سکیں گے نو سو کلو وزنی یہ بیل ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ پچیس لاک روپے ہے پہلے میری بات ہیتی اچھے کہ جانور کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ماشاء اللہ یہ جانور جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے مجھے میری ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ جانور کے پاس سیلے جائیں لیکن میرے میں تلی امد نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور آپ لوگ جب دی بندی وزیٹ کریں تو بڑی احتیاط سے کریں مجھے کہ باتے ہیں لوگ بڑے پیار تھے کہ جانوروں کا نام رکھتے ہیں آپ لوگوں نے کچھ نام دیئے نہیں یہ نا سیلسٹوری ہے میڈم یہ گولو شہرہ ڈبلو یہاں جو یہاں بیا کر رہتے ہیں پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا پیچھے بھاہندہ کٹن کچھ بھی نہیں ہے اچھا اچھا اور یہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں آپ کے اس شلٹر میں کوئی جانور ہے وہ بڑے انسیاس ہوتی ہے بڑے محبت ہوتی ہے آپ کا پیارا جانور کون سایا چیلیہ جو جانور ہم قربانی کے لیے رکھتے ہیں اس کی انسیت کے لیول اور ہوتے ہیں جو جانور ہم ٹریڈ کے لیے لیے اس کے انسیت کے لیول اور ہوتے ہیں ٹریڈ والے میں انسیت کا فرق ہوتا ہے وہ کبھی بھی قربانی ویڈینور کی ان سے خاص مقابل ہے اس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں نہیں ہے یہ میجر فرق ہے لیکن ہمارے یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک فکرہ پولا تھا جب آپ نے کوئیسٹن کیا تھا کہ وزن کیا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے لینے جھوڑ بولنا جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے اور جو بھائی بات کر رہے تھے اگر میں نے اس سال میں میں نے پیچھے بچڑا لیا ہے یہ سامنے کھڑا ہوئے میں نے ساڑھے چھے لاکھا لیا ہے تو اب میں نے اس سال ساڑھے چھے لاکھا لیا پالیں گے پوسیں گے خدمت خوراق سب کچھ اور اگلے سال دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فارم کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم پرڈگری سٹائل کے بچے لیتے ہیں اور پرڈگری سٹائل کا ہی آگے بیچھتے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد اگر کوئی خدا نہ خاصتہ بچہ بچ جائے اگر کوئی ہوگی نا تو اس کو ہم نیکس یر کے لئے نہیں پلان کر سکے گے اور اگر سٹائل کے بغیر ہوگا تو اس کو ہم نیکس یر کے لئے پلان کر سکے گے اسلام علیکم اللہ علیکم کیا ہے کون سی نسل کا جانور ہے یہ یہ اپنا برہمن ہے برہمن ہے اچھا مازے پتے ہیں وزن کیا ہے اس کا بگرہمن یہ بھیال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیمت کیا ہے اس کی جاتا چجی اس کی پینتالیس لاک روپے مانگے 45 لاکھ روپے اب تک جو بھاؤ تاؤ چلا جو ریٹ بنا ہے کسی سے نہیں بنا ہے نہیں بنا اگر آدمی نہیں ہے اس کی خریداری والے نہیں ہیں خریداری والے ہیں آپ نہیں تو آپ بھی تو 45 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں آپ تین سال کی پلائی مجھے دے دیں اچھا تین سال سے آپ اسے پال رہے ہیں اچھا امومن اس قسم کے جو بیل ہوتے ہیں جو وزنی ہوتے ہیں جو بھاری ہوتے ہیں جو لوگ مجموعی طور پر قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں وہ لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں تو کوئی اس کا گھاک نہیں ملا ابھی تک آپ کو ابھی تک ایدر گھاک نہیں اس کا گھاک کرا چیزہ میں بھول کے ادر آگیا ہوں اے اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ سیلاب آنے کے وقت صرف یہ اپاری بڑے متاثر ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ منڈی میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ سر وینڈو چھوپنگ ملتے ہیں دیکھنے کی لئے نہیں آرہے ہیں یا خریداری کے لئے آرہے ہیں خریداری کے لئے کوئی نہیں آئے خریداری کے لئے لوگ لوگ کم آرہے ہیں اب تک کوچھا ہی کسی نے نہیں کہ کتنا دروس سے آپ اس منڈی میں موجود ہیں میں بس چھ دن سے ملکیا ابھی تک آپ کو کوئی جانور بھی کبپ نہیں میرا ایک ہی جانور ہے ملتان سے تعلق رکھتے ہیں آپ تو صرف ایک ہی جانور لے کر آئے تھا یا ایک لے تھا اور یہ بچے آپ کے نہیں نہیں کوئی بچے اس جانور کا نام رکھا آپ نے کوئی یہ کاش اس کا نام ہے اور کاش آپ نے کیوں رکھا میرے کو اس کا دل لگی ہے دل لگی نہیں ماشاء اللہ بہت پیارا جانور ہے اور اثرا ساوی بھی نہیں لگ رہا نہیں نہیں بلکل مجھے نہ پکڑائیں مجھے مجھے بارڈر لگتے ہیں جانور جیسا مرضی ہو بچے لے گے یہ گھر کا پلا ہوئے اچھا ماشاء اللہ چلے میں کوشش کرتی ہوں اسے میں ہلکا پیار کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی سکون والا پر سکون سا بیل ہے لیکن میرے وزن سے کئی گناہ زیادہ اس کا وزن ہے تو اسے سنبھالنا اس کی نکیل پکڑنا میرے لئے بڑا ہی مشکل کام ہوگا کوئی بات بھی نہیں ہے یہ آپ کو ایسے بھی نہیں کرے گا یہ نہیں ہے مجھے ایسے کرے یا ایسے کرے میں اس کی نکیل نہیں پکڑوں گی بہرحال جانور کی قیمت 45 لاکھ روپے پچاس من وزنی یہ بیل ہے اور برہمن اس کی اپنے نسل ہمیں بتائی ہے بڑا خوبصورت بیل ہے ما شاء اللہ نسل کونسی ہے یہ برہمن نسل ہے اور کیمت کیا رکھی ہے اس کی کیمت چودہ لاکھ روپے وہ بچہ گیا رہے گیارہ لاکھ روپے چودہ دے دی ہے چودہ دے دی ہے چودہ ٹھے لاکھ میں دے دو چودہ میں سے 6 لاکھوں چھ لڑھ میں شہ سال کی میند نہیں ہے کچے بڑاں بھلئی یہ چ� Tsch اگروں کے دے د comprar ٹھے مڈا سالیں رہے این بڑeni کسی لیq آئیے آئیے نہیں آیا جائے آجیں آج ہے آج ہے آج ہے آپ نے اونٹ بھی بھی خریدیا ہے اور جی کو آئے ہیں یہ آپ کو شرکت کروں then اونٹ بھی کھل ہوणا مسؤولی لیئے وہatIRzہ چودہ لاز بچھا 5 سے 7 لاک چھی لاک چھے لاک چھے لاک سادہ لکڑایا مجھے از یاد آج کے صدر پرائز سادہ لیا ہے اسی مجھے کیا یہ پچھلے سال以上 مناتی نیزیبت ہے میں جو سامن ریٹ جی؟ جن کا یہ بیل ہے تو ہم سے بات کر لیتے ہیں آپ سے کتنی بیل آپ کی بک چکے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ جب پچیس تیس بیش چکے ہیں پچیس تیس بک چکے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ اس وقت جو ریڈ جا رہا ہے مانڈی کیا کیا جا رہا ہے بلللہ جو خریدار آرہے ان کے لیے کتنا مشکل ہو گیا وہ یہ بات ہے جو تین چار منگ ہے وہ تقریباً ڈیٹ سے لے کے دو تک ہے جو جیسے جیسے وزن بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ساز میں پیسے بڑھتے جاتے ہیں پیسے ویسے بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑے پیارے پیارے یہاں پہ پتھے بہت مہنگی ہیں اچھا اسی بات یہاں پہ چوٹر مہنگی ہے باہر چوٹر نبی رو پہ کلو ہے یہاں پہ سو رو پہ کلو ہے اچھا سر پیچھے چیزیں پیچھے پیچھے فرق ہے مدلت یہ نہیں کہ آپ لوگ کو منڈی میں پٹھے چھڑے زیادہ مہنگی مل رہے ہیں تو انتظام آپ آئے آپ کو پٹھے دٹھائیں اچھا چلے جناب ان کی شکایت بھی سامنے آگئی ہے کہ پٹھے دکھائے جا رہے ہیں اچھا جی یہ یہ پٹھے ہیں اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پٹھے جو ہیں مناسب نہیں ہیں اور مہنگے ساڑھے ساہ سور پہ کے مہن پٹھے ہیں ساڑھے ساہ سور پہ کے مہن پٹھے ہیں اچھا تو انتظامی سے کسی سے شکایت کیا آپ نے شکایت ساڑھے 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 دنیا ان کے دیشی ہے یہاں پہ جا رہی ہے دیشی ہے دنیا اور آپ کو یہاں پہ پٹھے بہنگیں مل اس کے علاوہ مجھے بتائیں منڈی میں کس مشکلات کا سامنے بھی پاری ہوں پہلی بات تو یہ یہاں پہ پانی نہیں ہے پینے لیے ساہ پانی نہیں ہے تو پانی کا انتظام کیسے ہو رہا تھا پانی کا انتظام کیسے ہو رہے ہیں پانی پینے کے لیے اچھا اچھا اور یہ بجلی بغیرہ کے سابس اگر بجلی ٹائم پر آج کینٹا آتی ہے کینٹا جاتی ہے تو اس کے بدل سے خریداری میں بھی لوگوں کو کافی مشکلات ہو رہی ہے یہ بات ہے یہاں پہ سوڑا لے بجلی چلی گئی بجلے کے بعد ابھی اپنے کیسے ہو رہے ہیں اوپر سے تھنڈا ہو گیا تو یہ اونٹ کی ساس لے رہے ہیں تو یہاں پہ بہت جنوے پرسینہ سوڑا ہی نہیں مارا ہی ہے اسلام علیکم بھائی سلام کیا اونٹ کا ریٹ ملا آپ کو ہم نے دو اونٹ لیا ہے گجرہ والا مارکیٹ سے شیرو اور ببلو اچھا ماشادہ یہ چوبیس لاغ رو پہ کے ہم نے لیا ہے یہ دو اونٹ چوبیس لاغ رو پہ کے لاہور کی مارکیٹ میں ایسے اونٹ نہ ام نے دیکھے ہیں نہ آئے ہیں اچھا کیا مجھے آپ کو گجرہ والا کی مارکیٹ میں ہم نے اونٹ کا جو سپیشلیس مارکیٹ ہے وہ گجرہ والا ہے تو پھر آج آپ مارکیٹ کے ایسے ہی ویسر کرنے ہیں چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے اپنے دوست کو اونٹ لے کے دینا تھا ان کی رینج ہے کوئی چار پانچ لاکھ رو پہ ہے چار سے پانچ لاکھ رو پہ ہے لیکن یہاں پہ کوئی اونٹ جو آنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ شیرو اور ببلو کو آگے کوئی ہمیں پسند نہیں آرہا اسلام علیکم everybody یہاں پہ کی ہیں ان میں سے بھی کوئی قادرت اچھا مجھے بتائیں کیا ریٹ چھل رہا ہے سات لاکھ آٹ لاکھ سات لاکھ آٹ لاکھ اور اگر بھاو تاؤک ہے بعد چار پانچ میں بات بن جائے تو دے دیں گے نہیں ہمارے پاس نہیں ہا اور ک Cliff suc Kollیک ہیں یہ والے کھرے ہیں بیلکل کھرے ہیں ہمھیں بچیں نہیں لیکن سے پیس ہی جم infectious موسیقی 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 اور اس کا کم سے کم ریٹ کیا دوگے چالی ہزار چالی ہزار میں اس کو دے دوگے کتنے اور بکرے لے کر آئے ہو پانچے اور بکرے لے کر آئے ہو اچھا جی اور مجھے یہ بتو آپ کی بس سے زیادہ بکرے ہیں دو ہے ایکو ہے ایکو ہے لے جراب یہ کچھ اور پانچے بکرے مجھے یہاں پر نظر آگر بڑے پیارے بکرے ہیں درمینے سیز کی مناسی بکرے ہیں اسلام علیکم کیا اکیمت لگائی بکروں کی؟ سی کی انظام میں کتنے میں بکرے ہیںですか؟ ایک لاکھ دس ہزار کا جوڑا دے رہے ہیں؟ دوندھے چوکرے کیا ہے؟ دوندھے بکرے ہیں واقعی سارے بکرے بکرے ہیں؟ نہیں نہیں یہ میں نے خریدے ہیں یہ ہمارے پاس ہے آپ کے خریدے میں بکرے ہیں؟ ماشال rebound اء%. تو یہ ایک دو تین چاہر پانچ بکرے کیا اکیمت بنی گا؟ تین لاکھ رپیہ تین لاکھ رپیہ میں پاس بکرے خریدے ہیں یہ ہمارا شیروے پورا لاکھ رپیہ کا ہے اچھا یہ اس کا نام شیرو ہے اچھا اسی شاہپور کانجرہ منڈی میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر جانوروں کی بناو سنگھار کے لیے مختلف چیزیں موجود ہیں یہ افسر میں نے بکروں کے پاؤں میں بھی دیکھے ہیں کڑے اور بیلوں کے پاؤں میں بھی یہ کڑے پہنائے جاتے ہیں آواز ان کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ یہاں پر گلے میں ہار پہنانے کے لیے بھی موجود ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں بیوپاری ہی انہیں زیادہ سے زیادہ خرید کر لے کے جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسے منچلے بھی ہوتے ہیں جو اپنا جانور خریدنے کے ساتھ ساتھ ان کی خریداری بھی ان سے کر کے لے کے جاتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم علیکم بھائی آپ اگر میں اپنے والے کرایا نہیں رہی دا اگلا اندار دنگر لینے کرو لینے دولا خطا بھی مل دا مجھے ایم 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 نہیں ہیں اچھا مجھے یہ پتہ ہیں کہ زادہ تر ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ خریدداری والی چیز کون سی ہے لوگوں کی ایک وہ والی مالا ہے اچھا یہ جانجرے ہیں اچھا یہ والے سیٹ یہ جانجرے ہیں ان کی قیمت کیا ہے یہ ساتھ روپیدا جوڑا ساتھ روپے کا جوڑا جوڑے سے مراد یہ والے دو دو آگے کے اور دو پیشے کے ساتھ روپے کا یہ تقریباً ہو گیا یہ ایک سو بیس کے دو اچھا میں حیران ہوں کہ یہ ڈیڈڈڈ دو دو لاکھ کا جاندوہ خرید لیتے ہیں ایک سو بیس روپے کی جوڑے یہ لوگوں سے خریدہ مشکل ہو جاتے ہیں مالا کی دنی کی بیچتے ہیں مالا ڈیڑھ سو کی ایک سو بیس کی دو مالا ڈیڑھ سو دو سو اس طرح کی مل جاتی ہے پیشے والا آپ نے دکھایا مجھے یہ پانچ سو کا یہ پانچ سو کا یہ کیا چیز ہے یہ سیٹ ہے بچے کا اچھا یہ وہ بیل کو پہنایا جاتا ہے یہ پانچ سو روپے کا سیٹ ہے اچھا مختلف چیزیں ہیں تو لوگ جو ہے وہ یہاں پر خریداری کے لیے کام آتے ہیں پہلے دو پار زیادہ آتے تھے اب کچھ کام آ جاتے ہیں مذہبی فریضہ تو ہے ہی سنت ابراہیمی جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں لیکن ایک سوشل ایونٹ بھی یہ جو ہے بن چکا ہے اور بچے اور بڑے بڑی ہی دلچسپی اس میں اپنی دکھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں سب آپ کو دکھائیں گے ایک برے کے بعد ایسا کیوں شاپور کانجرہ منڈی اب ہمارا ختم نہیں ہوا ہے دو صاحبان یہاں پہ کھڑے ہیں لکھی مروت کے رہائشی ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم آپ لوگوں کے لکھی مروت سے آئے یہ کیا قیمت ہے آپ کے اونٹ کی چار لاکھ ہے چار لاکھ ہے تو کوئی ریٹ مناسب نہیں ملا بھی تک نہیں کوئی نہیں ملا لاہور کا گاگ کیسا ہے گاگ بہت نیچے جا رہا ہے اوپر مہنگائی ادھر سامنے مہنگا لیا ادھر اور ریٹ نہیں بتاتے جتنا ہم نے لیا ہے اچھا آپ کے اونٹ کی قیمت کیا ہے آپ کے اونٹ کے دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے کیا ہے اسے اونٹ میں مجھے یہ بتائیں اونٹ کو دیکھو بہت مہنگا اونٹ ہے بہت بڑا اونٹ ہے اچھا ذرا سکی کلوز تھوڑی سی تصویر لیجئے گا کیمرا پین کریں اس اونٹ کے اوپر مناسب ریڈ بھی اگر لگا تو کنے میں اونٹ بیچ دیں گے آپ آٹھ لاکھ روپے میں آپ اونٹ بیچ دیں گے ابھی تک صبح سے کوئی مناسب قیمت اللہ گھاک ملا جو قریب قریب پہنچاو اس آٹھ لاکھ پانچ لاکھ پانچ لاکھ پانچ لاکھ روپے میں لوگ بات کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کراچے کے بھی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جس کے سوپر ہائی وے پر ہر سال لگنے والی ایشیا کی سب سے بڑی ممیشی منڈی اس سال نوہ دن بائی پاس پر منتقل کر دی گئی ہیں انتظامیہ نے لوٹ مار کے خدشات کے پیش نظر منڈی میں کئی مقامات پر ایٹی ایم بھی نصب کر رکھی ہیں اور ایک اندازے کے مطابق آہ بتایا جا رہا ہے کہ بائیس جون تک آہ صورتحال جو دیکھنے کو ملے گی وہ منڈی میں چھ لاکھ جانور جو ہیں وہ لائے گئے ہیں جنہیں خریداری کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے تین لاکھ کے قریب جانور یہاں پر فروغ ہو چکے ہیں اور جو فروغ ہونے والے جانور ہیں وہ بھی بڑے ہی خوبصورت ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اپنی حد تک بہت خوبصورت ہے ایسے میں اس وقت کراچو کی مویشی منڈی میں صورتحال کیا ہے وہ آپ آگے چل کر دکھاتے ہیں میں اس وقت نورڈن بائی پاس کی مویشی منڈی میں موجود ہوں اور ایک کیٹل فارم میں یہاں پر موجود ہوں یہاں بہت ہی خوبصورت قسم کے یہاں پر جانور ہیں میرے کیمرمن آصف اقبال آپ کو دکھائیں گے چاروں طرف جو ہے وہ جانوری جانور ہیں بہتری نسل کے خوبصورت جو ہے وہ جانور ہیں اور بہتعدہ اس جو کیٹل فارم ہے اس میں ڈیکوریشن کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ بڑی پروپر ہوئی ہے ماشاءاللہ فنیچر بھی سامنے رکھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک خریدار بھی ہیں امین صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جانور خرید نہ آئے ہیں تو ہر سال یہ مطلب ٹینٹ سے ہی یہاں فارم سے ہی جانور لیتے ہیں اور اس سال میں اور پچھلے سالوں میں کیا فرق ہے جی امین صاحب بتائیے گا سلام علیکم میں اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہوں عام طور پر وہ لوگ لیتے ہیں ٹینٹ سے تو میں شاک میں ان کے ساتھ آیا تو لینے کے لیے تو ہر سال یہ رہے قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں اب کیٹل فارم سے تو انسان خرید ہی نہیں سکتا پہلے سال جو ہم نے چار لاکھا تھا وہ اس سال بارہ بارہ لاکھ روپر ڈمانڈ کر رہے کیسے لیں امین صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کیٹل فارم سے دیکھا ہے لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے ابھی آپ نے کہا مہنگا ہو رہا ہے لیکن کیٹل فارم سے ہی جانور لینے کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کیا خاص طبقہ ہی ہے جو کیٹل فارم سے لیتا ہے ہر آدمی تو یہاں پر اس کی رسائی نہیں ہے وہ نہیں لے سکتا ہے وہ صرف ایک شوق کی اتا آتا ہے دیکھ کے خوبصورت اپنے بچوں کو دکھا کے چلا جاتا ہے لیکن خاص طبقہ ہے وہ ہی لے سکتا ہے یا مارکیٹ تو تھوڑی صحیح ہوئی ہے جو شروع میں بہت زیادہ پیسے بتا رہے تھے نا اب تھوڑے کم کیے ہیں لیکن ابھی بھی یعنی زیادہ ہیں چیزی صاحب سے یعنی جن کے پہلے پندرہ لاکھتے ہیں وہ تیرہ لاکھ بارہ لاکھ پہ ہے یعنی پندرہ لاکھ کے ابھی نہیں کہ نو لاکھ آٹھ لاکھ نہیں کیے نا اب ہماری رینجے پندرہ لاکھ تک کی جو جو جوڑی کی تو وہ ملتان کے شہری بھی سنٹر ابراہیمی کی پیروی کے لیے بڑی ای پرجوش نظر آ رہی ہے اور وہاں پر بھی ایک عجیب سی گہمہ گہمی کا محول نظر آ رہا ہے اسپیشلی وہاں جہاں پر دو بڑی خوبصورت بیل کھڑے ہیں ایک کا نام ہے کالو بادشاہ تو دوسرے کا نام ہے ملتان سلطان اور ان دونوں کی دوستی نے سبھی کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے ایسے میں ہمارے ریپورٹر ہمیں کیا ریپورٹ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ملتان کے سلطان اور کالو بادشاہ کی جوڑی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہیں پزن پچاس من سے زائد اور قد سات فٹ سے بھی زیادہ قربانی کے لیے پالے گئے یہ بیل مقامی تاجر کی آنکھ کا تارہ بن چکے ہیں دونوں بیلوں کی خوبصورتی ایسی کہ دور تراز سے بچے ان بھاری برکم جانوروں کے دیدار کے لیے کھیجے چلے آتے ہیں ملتان کے اندر یہ جانور دیکھے بڑے خوش ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے جانور رہی ہیں آج سے بہلے ملتان میں ایسے جانور نہیں دیکھے بڑے پیارے جانور رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاک نصیب کریں دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھ رہی ہیں کالو کے بھانے کے ریویرے بھی بڑے مشہور ہیں ملتان میں مالک کے مطابق نخروں سے پلنے والے ان بیلوں کو کھانے میں چارے کے ساتھ ساتھ دیسی گھی بادام اور دودھ بھی پھلایا جاتا ہے بھائی جان ان کا جو خیال ہے نا اپنے بچوں سے بھی زیادہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور گرمی کا بھی بہت ان کا کیر کرنی پڑتی ہے پودینے کا پانی اور شکر کا پانی وہ پھلانا پڑتا نہیں لاتے ہیں دودھ پھلاتے ہیں خوبصورتی میں مالا مال ان بیلوں کی خدمت اور خاطب توازوں کے پانچ سے چھے ملازم ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں جو کہ ان کو ہر قسم کی شدت سے بچاتے ہیں کیمرمین عظیم شہزاد کے ساتھ حسان شیخ سونو نیوز ملتان یہاں تو بھاوتاو چڑھی رہا ہے لیکن پشاور کی مندی میں صورتحال کیا ہے وہاں پر مہنگے داموں پر عوام کا رییکشن کیا ہے ہمارے نمائندے فیضان حسین وہاں پر موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کتنے مہنگے باکرے کن داموں میں بکھ رہے ہیں اور جو وہاں پہ بیوپاری ہیں ان کا رد عمل اس پر کیا ہے جی بالکل مل بھر کی طرح پشاور کی مندیاں بھی جو ہیں وہ سچ چکی ہیں ہم اس وقت پشاور کی سب سے بڑی رینگ روڈ مندی میں موجود ہیں جہاں پہ بیل جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں لیکن گاک کی تعداد جو ہے وہ ہم نے کم دیکھی ہے لیکن ایک وجہ جو ہے وہ گاک کے کم ہونے کی وہ تو گرمی بھی ہے دوسرے یہاں پہ جانو کہ جو ریٹ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں ہمارے ساتھ ایک بیوپاری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ریٹ اس مرتبہ اتنے زیادہ کیوں ہیں جی اب بتا دیجئے اس مرتبہ یہ ریٹ قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں پچھلے سال کی وجہ سے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ گوشت کی وجہ بھی ہے پچھلے سال پانچ سو چار سو پر گوشت کیلو ملتا تھا آج کل سات سو آٹھ سو کھائے دوسرا یہ ہے کہ لاہور سے ہم گاڑی لاتے تھے پینتیزار چالیس سو کھائے لاتے تھے گاڑی جب کرائے دیتا تھے اس دفعہ وہ آسی نبے لاکھ تک پہنچ گیا وہ خرچہ بھی پیل کے اوپر جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بوری کا بورا تو اس وقت بارہ سو کھائے ملتا تھا آج کل ساٹھے چارہ سار ہے وہ بھی پیل کے اوپر جاتا ہے کتنے جانور لائے ہوئے ہیں اور ابھی تک آپ نے کتنے جانور بیچے ہیں میں نے تقریباً ابھی بیس پچیس ڈنگر لائے ہیں اور انشاءاللہ سارے بیگ گئے بس ابھی بالکل فارغ ہو گیا اور لاؤں گا بیٹوں گا نہیں لاؤں گا تو ضرور ایک طرف تو بلکاریوں کا یہ کہنا ہے دوسری طرف جو ہمارے ساتھ گاگ ہیں جو کہ منڈیو کے انہوں نے رخ کیا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی یہ بتا دیجئے کہ آپ منڈی آئے میں ہیں یہ پہلی مرتبہ ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ نے ویزٹ کیا ہے منڈیو کا اور قیمتیں جو ہیں وہ جانوروں کی کیا ہیں ہم دو دن سے پھیر رہے ہیں لیکن ریٹ اتنے آسمان کو چھوڑے ہیں کہ سودا بننے کا کوئی موقع ہی نہیں من رہا دو دن سے ہم گھوم رہے ہیں الگ الگ منڈیو پر گئے ہیں لیکن سودا بننے کا کوئی موقع نہیں ہے ابھی آپ کتنی دیر ہو گئی ہیں منڈی میں پھیر رہے ہیں اور جو جانور پسند کرتے ہیں ان کے وہ قیمت کتنی بتاتے ہیں اور آپ کا جو کتنے قیمت تک آپ لینا چاہ رہے ہیں پچھلی بار جو جانور ہم ایک لاکھ آلے سے دیا آج کل وہ ہمیں ڈائی لاکھ دو لاکھ کا کہہ رہے ہیں تو ہماری اپنی وہ تو ایک لاکھ ہے اتنے تک ہے لیکن بس جانوروں میں لیمپس سنگھے خطرات پاکستانیوں کے دوسری عید اور وہ صرف بیماری کے خلاف کیا ہے مہکمہ لائف سٹاک کے حکمت عملی اس سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگن ناسی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد جانوروں میں پائے جانے والی ان بیماریوں کے حوالے سے جن کی خطرات اور خشات سے خریدار بھی پریشان ہیں گزشتہ سال کی طرح کیا اس سال بھی جانور لیمپس سکن کا شکار تو نہیں ہے اور ایک اور بیماری سے موکھر کہا جاتا ہے کچھ لوگ اس بیماری سے واقف ہیں لیکن اگر کچھ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں تو ایسے جانور خریدتے وقت کیا احتیاط ہونی چاہیے اور کیا اس سال آنے والے جانوروں میں یہ بیماریاں تو پائے نہیں جا رہی اس پر بات کریں گے مہکمہ لائف سٹاک ڈی جی سند جناب ڈاکٹر نظیر حسین کلہورو سے سنتے ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں اصل میں لمپیس کے ڈی جو گدشتہ سال آئی تھی بلکہ اس سے بھی پہلے نومبر میں دو آدھر بائیس میں ایکیس میں جو یہ ہوئی تھی اس دوران جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ کنٹرول ہم نے کر دیا تھا تین مہینے کے اندر جب ہم نے ڈکلر کیا تھا اپریل دو آدھر بائیس میں تو ایدالوزاد سے پہلے گدشتہ سال ہم نے اس کو مکمل کنٹرول کیا تھا سند کے اندر باقی جو سوبے ہیں پاکستان کے اندر اس میں گائے بگائے اس کی کنٹرول کے اوپر کام ہوا اور اب پنجاب نے بھی بڑے پیمانے پر لمپیس کے ڈی جو کی ویکسینیشن کی ہے اور کے پی کے اسے پہلے کنٹرول کر چکا ہے اس کے لعوادات کشمیر اور بلکہ جو سال نے بھی کافی ڈوزز دی ہیں پاکستان کے اگر صورتحال دیکھیں اور لمپیس کے ڈی جو لمپیس کے ڈی جو کا وائرس ذرا تھوڑا تھا موٹا ہوتا ہے اور وہ اس میں موٹیشن نہیں آتی لینے وائرس سے پختہ ایک دفعہ اگر ہو جائے تو دوبارہ اس جانور کو نہیں ہوتا اگر وہ نیچرل ہی ہو کے نکل گیا تو اور اگر آپ نے ویکسین کی تو ایک سال تک موٹ رہتی ہے تو ہماری جو ویکسینیشنیں وہ ہم نے ڈرائیو ختم کی تھی جولائے تک تو یہ جانور زیادہ تر پروٹیٹڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو عیدالعزہ کے لیے جانور آتے ہیں وہ بڑے ناز نخرے سے بڑی محنت سے پالے جاتے ہیں تو اس میں پہلے ہی وہ جو ہے نا وہ ویکسین کی جاتی ہے تیسری بات کہ ہم نے ارنجمنٹس اس طرح کی ہیں انٹر پروانشل کہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان جہاں پہ ہماری انٹریکشن دونوں باگایا سوبوں سے تو ہم نے وہاں پہ انٹریکشن یہ کی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ انشور کیا ہوا ڈی جی لائنسٹاک ہم آپس میں دل کے تاکہ جو بھی جانور ایدالعزہ کا آ جاتا ہے کراچی میں یا باقی جو ہماری منڈیاں ہیں اس میں کے اندر تو وہ ویکسینیٹڈ ہو تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا وہ کافی انتظامات کیا رکھی جہاں تک جانوروں کی ویکسینیشن کا ریشو کی ہے تو میں تھا میں تھا ہوں تقریباً سو فیصد جانور جو نا وہ ویکسینیٹڈ ہیں پہلے ویکسین وہ ٹیکے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب وہ منڈی ہے تو اس کے اندر ٹیکہ ضروری نہیں ہے ہم کریں ریزن اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیکہ کرتے ہیں وہ تحفظ کے لیے ہوتا ہے تو کم از کم پدرہ بیس دن پہلے کیا جاتا ہے کسی بیماری آنے یا خدشے سے تو جتنے بھی جانور آ رہے ہیں تو ہم نے بارڈرز لیول پہ جہاں پہ بھی ہیں یا انٹر ڈسٹرک لیول پہ جہاں سے جانور نکلنا ہے ہمارا عملہ چوبیس گھنٹے وہاں پہ شفٹو میں تیار ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ واقعی وہ جانور ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں منڈی میں جو جا رہا ہے اور منڈی میں دوبارہ وہ چیک ہو رہا ہے تو وہ پہلے ویکسینیٹڈ کیا ہوا ہوا ہے اس وجہ سے ہاں البتہ اگر کوئی کا دھکا کوئی پہ ویکسینیشن نہیں ہے تو ہم نے ٹیموں کو وہاں پہ پہلے سے ہی کچھ ویکسین سڈوز دی ہیں جو جس بیماری کا خطرہ ہے یا جو ویکسین ان کو نہیں کی ہوئی اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ امیڈیٹ ابھی اس کو نہ لے جائے بس کم دو تین دن یا کچھ دن جو ہے نا وہ اس کو روک لیں رات سے میں یا کہیں منڈی سے پہلے تاکہ وہ اس کا پورا اثار ہو جائے اس کے بعد پھر آپ منڈی میں داخل ہو دیکھیں لمپی اس کے ڈیزید جو ہے نا وہ اس کا کوئی کنٹیجنس نہیں ہے یعنی یہ ہوا کے تھروں یا کسی اور چیز کے تھروں یہ نہیں پھیلتی ہے یہ صرف اور صرف مچھر کے بائٹ کرنے سے پھیلتی ہے ایک جانور کو لمپی ہے وہاں پہ اس نے بائٹ کیا خون چوسا اس کے ساتھ وائرس آ گیا دوسرے جانور کو جب وہ چوسی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ جا کے وہی منتقلی ہو جاتی ہے اب اس کے دوسرے جانوروں پہ صرف اور صرف مچھر کے بائٹ کرنے کے تھروں یعنی وہاں پہ جب خون چوسنے کے لیے جاتا ہے اس کے تھروں تھوڑا بہت مخصان ہوتا ہے وہ بھی کیٹل میں جہاں تک گوشت کی بات ہے کہ اگر کوئی لمپی کا گوشت کھا بھی لے گلتی سے تو کوئی مخصان نہیں ہے مدرے صحت نہیں ہے ظاہری طور پہ اگر وہ پھوڑا ہے کوئی پیپ ہے کوئی زخم ہے تو وہ ایریٹیڈ کرتا ہے یا بندے کوئی اچھا نہیں لگتا ظاہری طور پہ باقی رہی جہاں تک باتیں کھانے کی تو کھانے میں کوئی اس میں مدرے صحت نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس انسانوں میں منتقل نہیں ہوتا اچھا جس وقت سے ہم لوگ یہاں پر انٹر ہوئے ہیں یہاں پر چوہے خریدار ہوں چوہے بیوپار ہوں دونوں سے میں نے بات کی ہے منڈی کے انتظامات کے حوالے سے الیکٹریسیٹی ساف پانی اور واش رومز یہ ایک ایسے مسائل ہیں جو خریدار بھی بتا رہے ہیں اور بیوپار بھی بتا رہے ہیں لیکن بیوپاروں کو اس کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے نفعہ نقصان جانے بغیر ایک سو اٹھارہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں ایسے میں منڈی کے انتظامات آپ خود بھی میری بیک سائٹ پر دیکھ رہے ہیں لیکن ان سب انتظامات پر اٹھنے والے جو سوالات ہیں ان کی جوابات لینا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہو سکا ہے ایسے میں آپ کو لے کر شلتے ہیں سی ای او پنجاب کیچل مارکٹ جناب عبداللطیف خان صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ منڈی میں جو انتظامات کیے گئے ہیں کیا وہ خود بھی اس سے مطمئن ہے یا نہیں سی ای او پنجاب کیچل مارکٹ مینجمنٹ اینڈیولمنٹ کمپنی جناب عبداللطیف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ مجموعی طور پر پنجاب بھر میں کل کتنی مویشی منڈیاں لگائے گئی ہیں اور پھر جب ہم ان مویشی منڈیوں کے حوالے سے بات کریں گے تو کیونکہ سو سے زیادہ کا فیگر سامنے آ رہا ہے اس میں ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اتنی منڈیاں آباد تو کر دی گئیں لیکن کیا اس کی منجمنٹ کا بھی کوئی پلان ان کے پاس موجود ہے بتائے گا عبداللطیف صاحب جی میڈم یہ ہماری ٹوٹل کوئی ایک سو اٹھارہ کیٹل مارکٹس ہیں جو اراؤنڈ دا ہولیئرز یہ فنکشنز کرتی ہیں ہمارے ایکچلی ہوتا ہے یہ کہ ہماری منڈیاں ویکلی ہوتی ہیں ان کا شیڈیول تو آر منڈی کا دوسری منڈی سے مختلف ہوتا ہے لیکن یہ ویکلی بیسیس بھی ہوتی ہے اس کی منجمنٹ کے لیے ہمارے ڈوینل لیول پہ ہمارے ڈوینل آفیسز موجود ہیں ڈوینل ہماری ٹیم موجود ہیں اور ڈوینل لیول پہ ہمارا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ پورے سسٹم کو دیکھتا ہے ہمارے پاس ہمین ریسورس بھی موجود ہے ہمارے پاس مشینری بھی موجود ہے پورا ایک ہمارا سسٹم ہے اور ان کو پورا سال بڑی کامیابی سے چلاتے ہیں لانس ٹیم ہم دیکھا کہ لیمپس کے ان کے معاملات بہت زیادہ منظر عام پر آئے کیا اس بار بھی کوئی نہ کوئی ایسا خدشہ موجود ہے جانوروں میں جی میڈم بلکل آپ کے بعد سے یہ کہ لانس ٹائم یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا ہمیں فیس کرنا پڑا اور الحمدللہ گورنمنٹ پنجاب نے بڑا سیکسفلی اس کو ٹیکل کیا اس دفعہ ہم نے لائک سٹاک دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی ٹیمیں اور ہماری ٹیمیں ہمارے جو انٹی پوائنٹس ہیں ہم اس پر ہماری ٹیمیں یہ موجود ہیں اور پریکٹیکلی ہم جانوروں کی فیزیکل چیکنگ کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی تھوڑا سا بھی شاکہ کوئی اس طرح کا اینیمل ہو تو ہم اس کی انٹری نہیں ہونے دیتے ابھی تک الحمدللہ ہمیں کوئی لمپسکن کا کوئی اس طرح کا کیس رپورٹ نہیں ہو دوسرا مجھے بھی بتائیے گا کہ محکمہ لائف سٹاک کا مستقبل آنے والے دنوں میں آپ کی آدھ دیکھ رہا ہم اوورال اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں اگر کلچر پوائنٹ اگر پاکستان مالا مال ہے ہی لیکن لائف سٹاک بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس پروفیشن سے جڑا ہوا ہے میڈم میں سیکلی جو ہمارا منڈیوں کا مقصد ہے نا ہم نے تو ایک ٹھیک دار کو بپاریک ہونا آپ سیل اور پرچیز کا ایک پلیٹ فارم مویا کرنا ہوتا ہے جہاں تک آپ کی لائف سٹاک کی ایک مستقبل کی بات ہے تو وہ تو دیکھیں نا ایک بہت بڑا سائز لائف سٹاک کا پاکستان میں موجود ہے ایک آپ کیسے تھے ایک برائٹ فیوچر ہے اگر ہم لائف سٹاک کی ایکسپورٹ کی طرف چلے جائیں حلال میٹ کی آپ کا پتہ ہے دنیا کی بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے بلکل بہت بڑی ایک حلال میٹ کی ایک انڈسٹری ہے اگر اس میں آپ ہم کسی طریقے سے انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہو گئی سر ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اور دیفینیٹلی ایسے میں لائف سٹاک یا حلال میٹ کو ایکسپورٹ کرنا اگر یہ معاملہ حکومتی سطح پر اس کو پریارٹائز کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ کنسلٹنٹ پر ہائر کریں ہم کس حد تک ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں کبھی اس کے کچھ آداد و شبار یا اس کا کوئی تخمینہ لگایا گیا میڈم یہ دیکھ لیں کہ ایک ہم چھوٹا سامنے ٹیکس لگایا ہوئے پانچ سو رپے بڑا جانور سو رپے چھوٹے جانور کا چھوٹے سے ٹیکس کے ساتھ بھی ہمارا تقریبا اس سال کا جو ریوینیو ہے وہ 3.7 بلین سے جمپ کر کے 5.6 بلین پر چلا گیا ہے اگر ہم اس سائٹ پر آتے ہیں حلال میٹ کی ایکسپورٹ کی طرف پر تو آپ اس پر خود اندازہ لگا کے ہم ملینز آف ڈالرز اور اس پر حکومت تک جتنی جلدی توجہ دے دو ہے تو میرے حیال سے اتنا زیادہ بہتر ہوگا تکس کے حوالے سے ہم نے بات کی اس سے پہلے آپ اپنے گفتگو میں بھی کر رہے ہیں تو سر ایک اور ٹیکس ہے جو بیچارے بیپیاریوں سے لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو شاید وہ بس کاروباری دن ہے تو جو کہہ دیا گیا وہ کرنے پر تیار بھی ہو جاتے ہیں ٹیکس لیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ روڈ کی سائٹ پر ان کو کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا ٹرافیک ایوالیس ونی پرابلم دشواری کا سامنے ہوتا ہے پرچیاں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں فضول کا پیسے لیا جا رہا ہوتا ہے اور میں خود بھی انسپیکشنز کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ سی اوز کو بھی یہ بڑی سختی سے انسٹرکشنز دی گئی ہے کہ وہ بھی سپیشلی اید کے دونوں میں وہ ہر ایک گھنٹے بعد وہ ڈیلی ایک وزٹ کریں ہر ایک گھنٹے بعد میں بات کر رہا ہوں اور اس طرح کا اگر کوئی بھی بندہ ہمیں کوئی رپورٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اس کے علاوہ میڈم میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ہم نے اپنی اپریل کے مہینے میں ہماری ایک کمپلینٹ ڈیڈیکیٹڈ کمپلینٹ ہیلپ لائن ہے وان ٹو تھری تھری وہ بھی لانچ کر دی ہے اس کی ہم نے بڑی وائیڈ پبلیسٹی کرائی ہے اس کے اگر اوپر ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم ایکشن لیتے ہیں اور صاحب کتنی دیر کے اندر فالی طور پر رییکشن سامنے آئے گا اس کے لیے ہم نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں دیا میں نے صرف اس کے لیے ہم نے صرف چار گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے چار گھنٹے کے اندر اس میں متعلقہ جو سی ای او ہے وہ جو ٹیم ہے اس کٹل منڈی کے اس نے ایکشن لینا ہوتا ہے نہیں تو اگر وہ نہیں لیں گے تو چار گھنٹے بعد وہ ایسکلیٹ ہو کے وہ میرے ایک آنٹ میں آ جاتی ہے اس کو میں خود منیٹر کرتا ہوں میں خود ایکشن لیتا ہوں کیا کسی قسم کی موبائل وینز بھی چلائی جا رہی ہیں اس سلسلے میں تاکہ کوئی نہ کوئی خدا نہ کہا ساگر کوئی ایسا حادثہ کس نے کسی منڈی میں رونما ہو جاتا ہے جانور بھی بڑھ جاتے ہیں سہر اکثر اوقات تو وہاں پر لوگوں کو فوری طور پر فرسٹیٹ فراہم کی جائے جی میڈم اس کے لیے میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہم منڈیاں لگا رہے ہیں تو ہم فوری طور پر ان کو فرسٹیٹ مہیا کر سکتے ہیں اچھا عبداللتیف صاحب موڈل مارکیٹ کا قیام بھی حمل میں لائے جا رہا ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اس بارے میں کیا حکمتیں عملیات جی میڈم ہماری تین موڈل مارکیٹ مکمل ہو چکی ہیں آپریشنل ہیں شیخ پورا فیصلہ باد اٹک میں ملتان میں ہماری جو موڈل مارکیٹ ہے وہ انشاءاللہ موڈل مارکیٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا خوبصورت کنسپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم بیپاری کو تمام سہولتے ہیں ایک ہی جگہ پہ دے دیتے ہیں ایک ہی چھتے لے دیتے ہیں وہاں سیکیورٹی کا ایک تو چار دیواری ہوتی ہے میڈم مطلب ایک بانڈری وال اس کی آگئی اس کے علاوہ جانور کے لیے پرپر وہاں شیڈ موجود ہوتے ہیں پانی کا پرپر نظام موجود ہوتا ہے بینکس موجود ہوتے ہیں وہاں پہ جی کیونکہ بیپاری ہمارے جنرلی ہاتھیں ناو کو پتا ہے یہ کیش کا کروبار کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ موڈرن سسٹم نہیں ہے موڈرن جو ڈیوائسیز ہیں آج کل کی جو بزنس کی اس کو یوز نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے سپیشلی وہاں بینکس کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ اپنے جو لیندین کا مسئلہ ہے وہ بینک کے انداری وہ اس کو کر لیں تو جناب کی میزہ کیوں کہ شاپور کانچرا کا وزیٹ تمام ہوا اور اپنے اس وزیٹ کے دوران جہاں پر ہم نے بیپاریوں اور گہکوں کے درمیان بھوتاؤ ہوتے ہوئے دیکھا وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اپنا سودا کامیاء بنانے میں ہمیں بھرپور انداز بھی نظر آئے اور باشلہ بہت سارے لوگ اپنی مرضی کے گائے اونٹ بیل بکرے چھترے دمبے لینے میں خاصی حد تک ہمیں کامیاء بھی نظر آئے مبارک ہو ان کے تمام قربانیاں جنہوں نے اس مذہبی فریضے کو سرانجام دینے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کو یقینی بنانے کے لیے ان مویشی منڈیوں کا رخ کیا لیکن بطور ذمہ دار شہری اگر میں اور میری ٹیم ان منڈیوں کے انتظامات کا جائزہ لیں تو یقین جان یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ عربوں کے فنڈز دیے جانے کے باوجود نہ تو جانوروں کو وہ سہولیات میسر ہیں جو انہیں ہونے چاہیے نہ ہی انسانوں کو وہ سہولیات ہیں جو کہ انہیں میسر ہونے چاہیے صاف اور شفاف پانی کی فراہمی سے لے کر غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اگر آپ نے منڈے کے اندر داخل ہونا ہے تو اپنے ذہن میں یہ یاد رکھیں کہ ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کا سفر آپ نے تیہ کر کر جانا ہے فاصلہ بہت کم ہے لیکن بیوپاری جو ہے وہ سڑکوں پر درمیان میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں اپنے جانوروں کو لے کر کہ جس سے آپ کا جانا ہو یا پھر آپ کا واپس آنا ہو دونوں ہی بہت مشکل ہو چکے ہیں ایسے میں ہمیں صرف ایک پولیس کے سپاہی کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کسی اور کو وہاں پر دیکھا ہوگا وہ کہ وہاں پر مختلف کیمپس لگے ہوئے ہیں ایک ایسا کارنر بھی ہم نے دیکھا لیکن جتنی بڑی تعداد میں پولیس والوں کا یہاں پر ہونا ضروری ہے وہ ہمیں اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آ رہے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی کی جیب پاٹی جاتی ہے یا پھر کوئی اور دیکھر معاملات اسے درپیش ہوتے ہیں تو ان کا نگے بان ان کا محافظ کون ہوگا یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ایسا کیوں ہے